اکبر بادشاہ بڑا اچھا مسلمان تھا اور بہت محبت کرتا تھا علماء سے جوانی میں مسجدوں میں جا کے جارو لگاتا تھا ہندوستان سے ایران سے ایک رافیزی آیا مبارک نام تھا اس کا اس منہوز کا اور خبیز کا اس کے بیٹے تھے ابو الفضل وغیرہ فیزی بڑے قابل عالم تھے انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ وہ جو حدیثوں میں فضیلتیں ہیں وہ یہ علماء نہیں ہیں یہ چکرباز لوگ ہیں ان کو تو مارنا ضروری ہے تب ہی دین صاف ہوگا بڑا قتل عام کیا ہے اکبر ظالم میں وہ خراب ہو گیا شیخ المہدیسین مولانا محمد نبی کو گھوڑے کے ٹامگوں سے باندھا اور وہ مر گیا کیونکہ وہ بادشاہ کو روکتا تھا کہ یہ کیا غلط کام کرنے لگی اور قسم قسم کے رشوہ تو ظلم اور ستم شروع ہوا اور وہ صاف سطر دین متلبس اور مختلط ہو گیا اور بادشاہ کو کہا گیا کہ آپ کا مقام مرتبہ کسی طرح بھی ابو حنیفہ و شافی سے کم نہیں ہے آپ قلول العبر ہیں آپ کی اطاعت کا حکم آیا ہے قرآن میں ابو الحسن شعیزی نے کہا آپ سو رہے تھے آپ کو الہام ہو رہا تھا یا ایوہ البشر لا تزبہ البقر فانتزبہ البقر فماواک مستقر اے اکبر بادشاہ گائے کا زبحہ بند کر دو ورنہ جہنم اتمالتے کھانا ہے دیکھے ذریعے اور بادشاہ کو کہاں سب قوموں کا خیال کرنا چاہیے گاؤ ماتا ہندو مذہب کا حصہ ہے مسلمان بکرے کھائے مینڈے کھائے کم ہیں گائے نہ کھاٹے گائے پر پاودی لگتے اگر یہ انتشار اور افتراک ہے ہندو لڑکیاں مسلمان فوجیوں کو یہ کہاں بیجئے مسلمان لڑکیاں ہندو کیاں بیالے اور اس مذہب کا نام رکھا دینی الہی توبہ دینی الہی جیسے مشرف اپنے آپ کو پاکستان اور جمہوریت کہتے تھے اپنے آپ کو اور نو ممبر تھے اس کونسل کے اس کو نورتن کہتے تھے یہ درباری قسم کے لوگ اور شرابی قبابی لوگ جمعتیں سارے اور بادشاہ کو کہاں بہتر ہے کہ آپ کے نام سے پہلے لا الہ الا اللہ ادبر خلیفت اللہ پڑا جائے آپ کی جلالت ماننی پڑے گی تو ریایہ صحیح رہے گا ایک دین ایک مذہب ہوگا بادشاہ تو خوشاندیوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ہندوستان سارا خلق ملت ہو گیا مسلمان عذاب کے شکار ہو گئے اور دینی الہی جو اصلی تھا وہ بادشاہی درباری دین میں بدل گیا اور بادشاہ بہت سخت سزائے دیتا تھا علماء غریب کمزور چانچے پانچے خاموش ہو گئے لیکن ایک عالم سرہن میں شیخ احمد مجدد الف ثانی جس سے دنیا نے کہا اس نے وہاں سے علم بغاوت بلند کیا اور اعلان کیا کہ بادشاہ کافر مرتد واجب القتل ہے نورتن واجب القتل ہے بادشاہ کو درباریوں نے کہا چھوڑو ایک مولوی کیا کر سکتا ہے اگر آپ نے ہاتھ ڈالا اور مولوی ساتھ ہو جائے گی اور ہمارے خلاف تحریک بن جائے گی اکبر بادشاہ مر گیا نورتن تس نس ہو گیا نور الدین جھانگیر بیٹھ رہا نوردین جھانگیر اکبر بادشاہ کا بیٹا باپ کے مذہب پر خوش نہیں تھا لیکن دربار سے دبا ہوا تھا اکبر بادشاہ کے زمانے میں دربار ایسا بنایا تھا کہ جو شخص داخل ہوتا پہلے سجدہ کرتا شیخ احمد سر ہندی مجدد الف ثانی کو لائے گیا ان کے خلاف شکایت لگائی کی اکبر بادشاہ اور اس کے دربار کو برا کہتے ہیں تو مجدد نے دیکھا لوگوں نے کہا جلدی کرو بادشاہ صاحب نے بیٹھا ہے کہا صبر کرو کوئی جلدی نہیں اور ٹانگیں پہلے داخل کیوں سر بعد میں درباری انہیں کہا دیکھو یہاں آکی بھی بتتے بیزی کر رہا ہے بادشاہ کو جوتے دیکھا ہے بادشاہ نے کہا کلم کرو سر کلم کرو اس کا نظام الملک وزیر اعظم تا پورے ہند کا وہ ہاتھ بانکے کڑا اور اس نے کہا ماں بدولت ماں بدولت بادشاہ کی سلامت کشوری قائم دائم رہے ماں بدولت ماں بدولت کیا اگر اس مولوی کو ہاتھ لگایا گیا ہندوستان ہاتھ سے نکل جائے گا ہمیں اس کے اثرات کا پتہ ہے جمع خراب ہوا ہے تقریرے اور درست دے دے کے لے جاتے ہیں اس کو گوالیار کے قلعے میں بند کرتے ہیں جمع سیدھے ہو جائے گا اور قتل کرنے میں ہمارا فائدہ نہیں ہے بادشاہات کا نقصان ہے بادشاہ نے کہا چلو ایسا کرو حضرت کے ساتھ کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے حضرت جو جواب دیا اس کسی نے نکل کیا ہے نا کہ مجھ سے بجز خود کہنے لگے کسی درباری مولوی نے اسلام آباد والے نے ایک ہاتھ سجدہ کری لیتے ہیں تعظیم کا سجدہ تو کتاب وہ میں لکھا ہوا ہے اس نے کہا آرام سے بجزہ ٹٹو وہ اس کے لئے ہیں اور تعظیم کا سجدہ ہرگز جائز نہیں ہے اور یہ شیر پڑا ہو تو فارسی کا ہے اردو میں کسی نے نظم کیا کہ مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا یہ سر سر دینے والے اور سر لینے والے کے علاوہ کسی کے ہاں نہیں جھکتا ہے یہ تو یہ نور الدین ہے اس کے باپ اکبر کو میں نہیں جھکتا تھا مجھے جس صاحب کو لے گئے گوالیار اور وہاں کے قلعے میں بند کیا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ملک میں پھیل گئی نظام الملک خود مرید ہے لیکن بادشاہ انسی سے چھپائے گا اسی لئے تو حضرت کو بچایا موت سے اور خان خانہ وہ بنگال کا ہے گورنر اور خان اعظم پنجاب کا ہے اور مابد خان پشاور اور قابل اور زابل کا ہے جس نے جامس سے مابد خان بنائی ان تینوں نے عالم بغاوت بلند کیا اور کہا ہمارے بزرگوں کو ہمارے بزرگی مشایخ کو بھرے دربار میں بیزد کیا جاتا ہے ایسی جہانگیر کی جہانگیری نہیں چلے گا اور انہوں نے عالم بغاوت بلند کیا اور ملک میں اعلان کیا کہ ہم نرودین جہانگیر کو بادشاہ نہیں ماتے جہانگیر لشکر لے کے ان کے تاقب کے لئے نکلا دریائے جیلم کے کنارے گمسان کی رن ہوئی وہ تین تک کہتے ہوئے ایک تھا اس کے لوگ بھاگ گئے اور بادشاہ زندہ پکڑا گیا اور خانِ آزم نے اور خانِ خانہ نے حضرت کو خط لکھا کہ ہم نے بادشاہ کو گرفتار کیا اس کی جہانگیری ختم کر لیا وہ آپ کو مبارک اور ہم خود آ رہے ہیں اور شاہی پروٹوکول کے ساتھ آپ کو لا رہے ہیں حضرت نے خط دیکھتے ہی جواب لکھا کہ بادشاہ کو رہا کر لو میرے اختلاف بادشاہ سے تا جو تخت اور سیاست کا نہیں میرے اختلاف سنت اور بیدت کا شرک توہید اور شرک کا ہے میرے بسلے کو سیاستیات میں علودہ نہ کریں وہ تینوں خط پڑھ کر کے سر لٹکا کے حیرام رہے جائے اب کیا ہوا اندر سے بادشاہ نے کہلوایا کہ مجھے حضرت سے معافی مانگنے لے جاؤ پوچھا کیوں کہ میں نے رات کو ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مجھ سے فرمایا اے نور الدین جانگیر تم قیامت کے دن میری شفاعت کے کیا امید رکھو گے اس وقت اندوستان میں ایک شخص ہے جو اللہ کی توہید اور میری سنت بیان کرتا ہے تم نے اس کو پہلے بے عزت کیے دربار میں اور پھر گوالیار میں بن کیا لہٰذا میرا سینہ پٹ رہا ہے اور مجھے لے چلو ادھر سے حضرت کا بھی خطاعت ادھر سے اس نے بھی خواب دیکھا یہ سب شاہی گھوڑوں لشکروں کے ساتھ وہاں پہنچیں گوالیار اور جانگیر نے حضرت کے پیروں میں سر آپ نے کہا ہاں یہی تو اختلاف ہے کہ یہ سر سوائے اللہ کے کسی اور کے آگے نہیں جو کہے گا جانگیر نے شاہی آرڈر آرڈر نامہ اس کو احد نامہ کہتے تھے اس وقت اور نیچے اپنے دسخت و مہر لگائی اور حضرت کو کہا آپ جو کہے اس پہ لکھے اپنے اللہ کا حمد و سناخد بے مسلونہ کے بعد اللہ دینے مکہ نام فیلم کی آیت لکھی اور قلمت و حق تنند سلطان جائر افضل الجہاد کی حدیث لکھی اور پھر نیچے تیس اصلاحات کہ مسلمان لڑکیوں کو ہندو اور سکھوں کے گروں سے واپس بولا ان کا نکانے ہی سے نہ ہیں اور ہندو چھوکری ہے جو مسلمانوں کے ہیں واپس کرو غیر مسلم سے نکانے ہی ہو سکتا اور شاہی شاہی سرکاری عزت اور اہلکاروں کی موجودگی میں بڑے بڑے چوراہوں پر گائے کٹواؤ اللہ کا حکم ان اللہ یا مرکم انتظ بہو بقرہ اور اس طرح اللہ رب العالمین نے نور الدین جانگیر کو بھی پھر ایمان عدل انصاف دیا اور عمر پر حضرت مجدد صاحب کے طریقے کے مطابق گزارتے تھے مکتوبات ایمام ربانی کے اندر ایک اکتوب ہے بلکہ دو تین ہیں ان میں تمام احوال دردیں مناسبوں کے پر اس کو دیکھ لیتا وَبِحَادَ الْقَدْرِ نَكْتَ فِي الْيَوْمِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَوَّلَ وَآخِرَ